بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین تقریباً ہر انسان سے زندگی میں بتقاضے بشریت چھوٹے بڑے گناہ مختلف قسم کے لگزشیں کوتاہیاں وہ سرزاد ہوتی رہتی ہیں لیکن ہر انسان کو چاہیے کہ جو ہی اس سے کوئی گناہ سرزاد ہو یا کوئی غلطی یا کتاہ ہی سرزاد ہو گئی ہو تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرے اور توبہ استخفار کرے یہ توبہ استخفار دراصل گناہوں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنے کا نام ہے اور توبہ کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ توبہ کو مکمل ارکان کے ساتھ توبہ کر لی جائے توبہ کا پہلا رکن ہے اعتراف جرم یعنی اگر کوئی گناہ چاہے وہ چھوٹا ہے یا بڑا گناہ سرزاد ہوا فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کر کے توبہ کا جو پہلا رکن ہے یعنی اعتراف جرم کر دیا جائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ باری تعالیٰ مجھ سے یہ گناہ سرزاد ہو گیا ہے تو کریم ذات ہے کرم فرما دوسرا رکن یہ ہے کہ ندامت کا اظہار بھی کرے انسان اعتراف جرم بھی کرے اور پھر ندامت کا اظہار بھی کرے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور اس کا اس کا تیسرا رکن ہے عظم ترق یعنی جو گناہ سرزاد ہوا ہے اب وہ پختہ ارادہ کرے کہ آئندہ کے بعد یہ گناہ اسے سرزاد نہیں ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی گناہ ایسا ہے کہ جس کی تلافی کسی حوالے سے ممکن ہے تو وہ اس کی تلافی بھی کرنا ضروری ہے مثلا تارک و سلات ہے یعنی اس سے نماز رہ گئی ہے تو توبہ تو وہ کرے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کی قضاء بھی اس پر لازم ہے سیدنا حضرت لقمان رحمت اللہ علیہ احجال علوم میں ہے کہ وہ اپنے بیٹے سے ارشاد فرماتے ہیں اے جانے پیدر توبہ میں تاہیر نہ کرنا کیونکہ موت آچانک آ جاتی ہے اور جو توبہ کی طرف سبقت نہیں کرتا اور آج کال پر ٹالتا رہا وہ بڑے خطرات میں مبتلا ہوگا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہمیں جو گریبیاں بھی یہ میسر ہیں ہم اس کو گنیمت جانے اور اگر زندگی میں کوئی غلطی کوتاہی سرزد ہو جاتی ہے بتقاضہ بشریعت تو ہمیں چاہیے کہ ہم فوراً اس گناہ کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے صحیح مونوں میں اس کی بارگاہ میں ہم توبہ استقفار کریں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا میرا ہم سب کا آمی و ناصر بھی ہو اور اللہ تعالیٰ ہماری بخشی بھی فرمائے اور ہمارے آج دن تک جتنے بھی ہم سے گناہ سرزد ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ معافی اطا فرمائے اور ہماری توبہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَا دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ